بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے گروہ گرام سے آپ کو بتاتے دلی جائپور ہائیوے پر گولیاں چلی ہیں یہ بڑی خبرات تک پہنچا رہے ہیں گروہ گرام میں گور اکشک اور گوہ تسکر کے بیچ یہ فائرنگ کا معاملہ صاحب نے آیا ہے جہاں پر جم کر یہ فائرنگ ہوئی ہے گور اکشک نے پیچھا کر پانچ گوہ تسکروں کو پکڑا ہے فیلال جو خبر صاحب نے آ رہی ہے یہ بڑی اور اہم خبرات تک پہنچا رہے ہیں دونوں طرف سے یہ فائرنگ کا ویڈیو اور سوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرنگ ہو رہا ہے دونوں طرف سے اس پورے معاملے کو لے کر فائرنگ ہوئی ہے دلی جائپور ہائیوے پر یہ گولیاں چلی ہیں سوشل میڈیا پر اب یہ ویڈیو بہت تیجی سے وائرنگ ہو رہا ہے بتا جارہے ہیں گور اکشک اور گوہ تسکر کے بیچ یہ فائرنگ ہوئی ہے دونوں طرف سے یہ فائرنگ ہوئی ہے اور پانچ گوہ تسکر پکڑے گئے ہیں گورکشکوں نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے بعد پانچ تسکر یہ بتایا جارہے جن کو پکڑا گیا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمباد داتا بجیندر اس وقت ہمارے ساتھ گروگرام سے سیدھا لائپ بنے بجیندر دلی جائپور ہائیوے پار یہ گولیاں چلی ہیں دونوں طرف سے فیلال کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھئے پولیس نے ابھی پریسٹو پرنس کی ہے اور پولیس کی بانے تو سیکٹر 39 سے یہ گو تسکر گائے کو اٹھا رہے تھے جس کے بعد گورکشک کو بھی سوچنا ملی جو گورکشک دل تھا وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگا اور جس طرح سونہ روڈ پر جب یہ جا رہے تھے اور آپ کو بتا دے کہ انہوں نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد جو گورکشک دل تھے انہوں نے بھی فائرنگ کی اور ایسے میں لگاتار کافی دیر تک پیچھا کیا گیا پولیس بھی ستک ہو گئی تھی اور گونچی کے پاس ناکہ لگا گیا حالکہ پولیس بھی پیچھا کر آئی تھی اور جس کے بعد ان کو وہاں پر دھر دبوچہ جس میں پانچ شکس تھے جس میں سے دو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور دو لوگوں کو چوٹ بھی لگی جس نے اس کو ہسپتال میں بھرسی کرا گیا اور تاتھی پانچ لوگوں کا درستار کر لیا گیا ہتھیار بھی ان سے برامت کیے گئے ہیں کچھ انہیں سمان بھی ان سے برامت کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ گوھ تذکری کے اس طرح کے معاملے پہلے بھی آ چکے ہیں اور کس طرح سے بے دھرک ہو کر یہ گائو کی تذکری کرتے ہیں کس طرح سے شکرونتیس میں سے گائو کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اور جو دل ہے ان کو کہیں نہ کہیں سوچنا کی تھی اس کے بعد ان کو روکنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے آپ تشویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بلکل بے دھرک یہ گاڑی کو بھگا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بجینر جس طرح سے دونوں طرف سے یہ فائرنگ کی گئی ہے دونوں پکشوں کے اگر میں بات کروں چاہے پھر وہ گوھ تذکر ہو یا پھر گوھ رکشک ہو کیونکہ فائرنگ کرنا کہیں سے بھی یہ لیگل نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کریں کیونکہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی کا رائٹ نہیں ہے لیکن اب جو فائرنگ ہوئی ہے کیا اس میں کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے کوئی گولی لگی ہے اس کو لے کر کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس کوئی نقصان پہنچا کسی کو فیلال ابھی تک کسی ایسی سوچنا نہیں ہے کہ کسی کو گولی لگی ہو اتنا ضرور ہے کہ فائرنگ دونوں پر ضرور ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو گوھ تذکر ہیں ان کی پہلے بھی ایسے بارداتیں سامنے آئی ہیں جس میں اچائی گوھ رکشکوں کی موت بھی ہوئی ہے پتودی کے پاس کا معاملہ تھا جہاں گوھ تذکروں نے اس کو گولی مار دی تھی اور فرار ہو گئے تھے پولیس کو بھی کافی سک رہنے کی ضرورت ہے بارہ بجے بعد یہ ایکٹیو ہوتے ہیں بجندر آپ کے بعد پروپر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کافی ڈسٹیبنس ہو رہا ہے چلیے فلال بہت بہت شکریہ آپ کا جتنا بجندر بتا رہے تھے اب تک کی دونوں طرف سے یہ فائرنگ ہوئی ہے فلال پانچ تذکر یہ بتا جا رہا ہے جن کو پکڑا گیا ہے لیکن جس طرح سے گولی کانڈ یہ ہوا ہے فلال خبر یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی نقصان اس میں نہیں پہنچا ہے لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے حالانکہ جو گوہ رکشک ہیں انہوں نے گوہ تذکروں کو پکڑا جرور ہے اس طرح کے معاملے پہلے بھی صاحب نے آ چکے ہیں